اسلام علیکم پراب ٹی وی این ٹی وی کے ساتھ میں ہوئے ہیں میں تکیر ایک کتاب ہے انٹیلیجنٹ انویسٹرز سٹاک چینز کے حوالے سے لکھی گئی ہے لیکن جو اس میں میسجز ہیں یا اس میں جو مختلف سوچنے کے انداز ہیں وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہیں اور انویسٹمنٹ کہیں بھی کرنی ہو وہ سیملر طرح کے قوانی نظر آتے ہیں جیسے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جس وقت لوگ جدر لوگ کا رخ ہونا اس طرف آبنا جائے یعنی فرض کریں لوگ خریداری کر رہے ہیں تو آپ خریداری نہ کریں آپ بیچنا شروع کریں جب لوگ بیچ رہے ہیں تو آپ خریداری کرنا شروع کریں تو یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ بتایا گیا ہے اس وقت موجودہ پراپٹی کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ابھی ہم بات کرتے ہیں پراپٹی میں اس وقت جو حالات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ خریداری کے لیے بہت ہی مناسب وقت ہے کیونکہ ابھی ایک دو دن میں جب الیکشن انونس ہو جائیں گے تو ملک کے اندر بالکل ایک پوزیٹیف فضاء آ جائے گی کیونکہ ہر بندے کو پتا ہوگا کہ اب عام انتخابات ہونے ہیں جب عام انتخابات ہوتے ہیں تو پورے ملک کے لوگوں کے جو سوچ ہے بڑی پوزیٹیف ہو جاتی ہے وہ اپنے کینڈیٹ کی کیمپین کرنا شروع کر دیں گے وہ ایک ہامہانگی کی اچھے اچھے خواب دکھانے کی ویژن کی بات کرنا شروع کر دیں گے لوگوں اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ پوزیٹیف ہو جاتے ہیں اور دو تین مہینوں میں جب الیکشن ہو جائیں گے جو بھی حکومت آ گئی تو جب نئی حکومت منتخاب حکومت آ جاتی ہے تو پھر اس نے کم از کم ساڑھے تین سال چلنا ہوتا ہے یہ ہم نے پشلی حکومت کے ساتھ دیکھ لیا کہ وہ بہترین چل لیتے لیکن ساڑھے تین سال کے اوپر جا کے اس کو موقع لوگوں کو مل گیا ہے کہ اس کو دی سٹیبلائز کر کے اس کو ہٹائیں دو سال میں وہ نہیں کر سکتے تھے لوگوں نے ایک سیپٹ نہیں کرنا تھا ایک سال کے بعد نہیں کر سکتے تھے لوگوں نے ایک سیپٹ نہیں کرنا تھا تو اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تین چار سال کے لیے آپ کے ملکی ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ خریداری پراپٹی کی کر لیں گے تو اس وقت آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا کیونکہ جب ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی نا تو پھر مارکٹ میں ریٹس تیز ہونا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے لیے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یا جن کے پاس سرمایہ ہوتا ہے انہوں نے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو ایسے حالات کے اندر اپنا پیسہ انویسٹ کر لیتے ہیں اور جب پھر اچھے حالات ہوں گے تو پھر وہ اس کو بیش دیتے ہیں عام طور پر لوگ اچھے حالات کو دیکھتے ہوئے سارے لوگ مارکٹ کا رخ کر لیتے ہیں پھر آٹ آف رینج چیزیں ہو جاتی ہیں یعنی آپ نے کروڑ بے کی چیز نہیں آپ کو ڈیڑھ کروڑ کی آفر بھی آ سکتی ہے کیونکہ چیزیں میں نے ارسکی ہے نا کہ جب ڈیمانڈ سپلائی ہے نا جب ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے گی تو سپلائی نیچرل ہی کام ہو جاتی ہے تو ریٹ ایٹومیٹیکل ہی بڑھ جاتی ہے تو یہ جو مجودہ وقت ہے یہ بلکل ہم اب ایج پہ آگئے ہیں یہ جو لانگ مارچ والا معاملہ ہوئے نا یہ بلکل اس کنارے پہ پہنچ گیا ہے کہ جہاں پہ عام انتخابات کا علان ہونا ہے اور یہ اتنا بڑا مطالبہ مجودہ حکومت کا ہے ہی نہیں اخلاقی طور پہ جب یہ جو حکومت تھی جو بھی حکومت تھی عمران خان صاحب کی جب وہ اس کے خلاف ساڑھے تین سال کے بعد عدم اعتماد آ گئی تو پھر ان کو حکومت بنانا اخلاقی طور پہ صحیح نہیں تھا کیونکہ عدم اعتماد کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو چلیں ان پہ اعتماد نہیں تھا وہ لوگ منتخاب ہو کے اکثریت کے ساتھ منیج کر کے جس طرح سے بھی آئے تھے یعنی اتحادیوں کو ملا کے تو پھر اگر وہ چلے گئے تو پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں تھی تو لہٰذا ان کی حکومت بنانا یہ کچھ لوگوں کی ذہن کی کشر تھا ذہن کی ان کی اس طرح تھی جو کہ بری طرح ناکام ہو گئی کیونکہ ملک میں مہنگائی اور باقی چیزیں آٹ آف کنٹرول ہو گئی تو یہ ہم بالکل اس اس بوٹم لائن پہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے اب پاکستان میں دوبارہ اوپر اٹھ رہے ہیں پاکستان میں دوبارہ بہتری آنی ہے تو یہ موجودہ وقت ہے پراپٹی میں انویسمنٹ کرنے کا یا کسی بھی جگہ انویسمنٹ کرنے کا اس کی وجہ اس کی وجہ کہ اس وقت جو سیلر ہے وہ بالکل یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اس وقت نکل جو تو بہتر ہے ہانے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے حالات اور خراب ہو جائیں عام بندہ یہ سوچتا ہے کہ حالات اور خراب ہو جائیں گے لیکن میں آپ کو اس کر رہا ہوں کہ اگر آپ بغور جائزہ لیں تو جو موجودہ لانگ مارچہ اس کا مطالبہ الیکشن ہے اس کا مطالبہ یہ نہیں کہ حکومت ختم کرو اور کیاواز یا کچھ نہیں وہ ڈریکشن دے رہے ہیں کہ بھئی انتہابات کا اعلان کریں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی انتہابات ہی چاہتی ہے بیش میں یہ جو آئے ہوئے ہیں ان کے کیسز کا معاملہ تھا اب یہ جب لوگوں کا پریشر پڑے گا تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی اور پھر دوبارہ الیکشن کی طرف جائیں گے اور اس سے ملک میں امن و امان ہوگا اور اگر اس کو انہوں نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تو خون ریزی ہوگی لوگ خراب ہوں گے تنگ ہوں گے اس طرح دو مہینے اور نکال جائیں دو مہینے تو بہت بڑا ٹائم ہے میں یہ پندرہ دن بھی نہیں نکال سکتے کیونکہ دیکھیں عوام جب آپ کے خلاف آپ کے سر ہو جائے نا عوام تو پھر آپ کو نہیں آسکتے اس کی وقت میں نے اس کیا ہے نا کہ اگر تو آپ کو کوئی منڈیٹ ملا ہوتا یا آپ کلوجن گورنمنٹ کے تحیت ہی آئے ہوتے اور آپ کی پہلی حکومت ہوتی لیکن ادھر معاملہ یہ ہے کہ آپ کی تو حکومت ہی نہیں بن سکتی کیونکہ آپ کے پاس تو اکثریت تھی ہی نہیں کسی طرح سے آپ نے ان کی پارٹیاں توڑ کے اپنے سال لگائیں اور اب آپ نیا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ مشکل فیصلے آپ کرنا نہیں چاہتے اس ویسے ملکہ اور بیضا نقصان ہو گیا ایک سو چہہتر پہ ڈالر تھا دو سو پہ چلا گیا اور آپ کتنا نقصان کریں گے ملکہ تو لہٰذا جو اکل مند ذہن ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں اس وقت سورت آل کے اندر کہ یہ چند دنوں کا معاملہ ہے اور الیکشن انہوں سو جائیں گے اور اس کے بعد یہ ایک بہترین جو حکومت آئے گی جو بھی آئے گی وہ عوام کی طاقت ہے کہ وہ جس کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو پھر ملک جو ہے وہ اگلے تین چار سال کی طرف کے اندر بہتری اب چلے گا اور خدا نہ کرے کہ پی ایم ایل این کی حکومت آئے کیونکہ اس حکومت کے آنے سے پاکستان میں ریل سٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر نہیں چلتا بدقسمتی سے ان کی وہ علی جو اپنی ایک اپروچ ہے نا ان کی اپنے ہی کاروبرز زیادہ چلتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی حکومت آئے اور جو یقیناً آئے گی تو اس دو اس دفعہ عمران خان نے جو سے ٹیکس امنسٹری تھی کنسٹرکشن پہ پھر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے انڈسٹری دی گئے بھئی ہیوی انڈسٹری لگاؤ اور اس کے اوپر اس طرح کے جو اقدامات ہوں گے اس کے اندر پیسے کی ویلت جنریشن ہوں گی پیسہ بہت ملٹیپلائی ہوگا پیسہ ہر شعبے سے لوگ کمائیں گے اور پھر وہ ریل سٹیٹ میں انویسٹ کریں گے اور اس سے ریل سٹیٹ کے اندر ایک اور جو انا بوم آئے گا اور بہتری کی طرح ہے تو اس وقت کی صورتحالی ہے کہ اس وقت خریداری بنتی ہے آپ کا جو بھی پیسہ ہے اس وقت لگانے کا ٹائم ہے کیونکہ سیلر جو ہے وہ ریزنیبل پرائیس پر ایگری ہو رہا ہے مان رہا ہے آنے والے ٹائم میں وہ نہیں مانے گا اور وہ جب پرائیس اوپر کو جاری ہوتے تو پھر اکثر لوگ جو ہیں وہ وولڈ کر لیتے ہیں اور چیز بیچتے نہیں ہیں پروپ ٹوی وی ان ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپ ٹوی وی جن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ اڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ وٹس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ اڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردہ انفرمیشن ہوگی آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو منٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈیلیکشن پہ لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انفرمیشن کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار روپے میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی